بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت نے نون فائلرز کے گیس اور بجلی کے کنیکشنز کاٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس سے قبل یہ فیصلہ بھی کیا گیا تھا کہ نون فائلرز کی موبائل فون سیمز بلوگ کر دی جائیں گی اسی مقصد کے تحت ایف بی آر نے پانچ لاکھ موبائل سیمز کی ایک لسٹ جاری کی تھی اور ٹیلی کام کمپنیوں کو حکم دیا تھا کہ ان کی موبائل سیمز بلوگ کر دی جائیں البتہ ٹیلی کام کمپنیوں نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ پاکستان میں ایسا کوئی قانون ہی موجود نہیں کہ نون فائلرز کی موبائل سیمز بلوگ کر دی جائیں اب حکومت نے گیس اور بجلی کے کنیکشنز منکتہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ فیصلہ بھی ناکام ثابت ہوگا کیونکہ گیس اور بجلی کے محکموں کے پاس بھی ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے بل فرز اگر گیس اور بجلی کے کنیکشنز کاٹے جاتے ہیں تو اس سے چوری بڑھے گی جن کے کنیکشنز کٹ جائیں گے وہ سرکاری ملازمین کے ساتھ سازباز کر کے بجلی چوری اور گیس چوری میں ملوث ہو جائیں گے اور یوں کام قیمت ادا کر کے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں گے اور حکومت کو نقصان ہی نقصان ہوگا مزید یہ کہ ایف بی آر نے جب نون فائلرز کی لسٹ جاری کی کہ جن کے گیس اور بجلی کے کنیکشن کٹے جاننے مطلوب ہوں گے ایسے متاثرین عدالتوں سے سٹی آرڈر لے آئیں گے اور یوں حکومت کا یہ منصوبہ بھی موبائل فون سیمز کی طرح ناکام ہو جائے گا